اسلام علیکم دیر سٹوئرنٹس دیر سٹوئرنٹس ہمارا آج کا ٹاپک ہے فیکٹرائزیشن فیکٹرائزیشن کا ڈیفینیشن یہ ہے رائٹنگ ان الگیبریک ایکسپریشن ایز دو فرادک افتو اور مور الگیبریک ایکسپریشن اسکال فیکٹرائزیشن ایک الگیبریک ایکسپریشن ہوتا ہے جس کو ہم دو یا دو سے زیادہ ایکسپریشن کے پرادک میں کنورٹ کرتے ہیں اس پروسس کو فیکٹرائزیشن کہتے ہیں آج کی لیکچر میں ہم فیکٹرائزیشن کی یہ تری ٹائپس جو ہے اس پر قویسٹن کریں گے یہ کلاس نائنٹھ میتیمیٹکس میں موجود ہیں فہلا ٹائپ ہے اس طرح کی ایکسپریشن کو فیکٹرائز کرنا ک اے پلس ک بی پلس ک سی اسے ہم ڈاریک کامن لیتے ہیں دوسرا ٹائپ یہ ہے اس طرح ٹائپ کی فیکٹرائز ایکسپریشن کو ہم فیکٹرائز کریں گے اے سی پلس اے ڈی پلس بی سی پلس بی ڈی اس میں ہم ان دو ٹرم سے الیک کامن لیتے ہیں اور ان دو سے الیک کامن لیتے ہیں اور تیسرا ٹائپ جو ہے آج کی لیکچر میں شامل ہے وہ ہے اے سکوئر پلس بی سکوئر پلس ٹو اے بی یا مائنس ٹو اے بی اس طرح کی ایکسپریشن کو ہم آج پہ ٹرائز کریں گے تو فہلے ٹائپ پر ایک ایک ایکسپل لے لیتے ہیں ایکسپل ون فائف ایکس سکوئر فائف ایکس کیو بی مائنس ٹین ایکس پلس ففٹین یہ ہماری پاس الگیبریک ایکسپریشن ہے اس کو فیکٹرائز کر لیتے ہیں اس میں دیکھئے یہ اس ٹائپ کا ایکسپریشن ہے اس میں دیکھتی ہے کہ یہاں پر کیا کامن ہے اس سے کامن لے لیتے ہیں اگر آپ دیکھئے تو یہاں پر فائف یہ ٹرم جو ہے یہ فائف پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے یہ ٹرم بھی فائف پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اور یہ ٹرم بھی فائف پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے تو اس سے ہم پائف کامن نکال سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر دیکھئے تو یہاں پر x کیو ہے یہاں پر x ہے لیکن یہاں پر x کا کوئی فیکٹر جو یہ common نہیں ہے تو ہم اس سے صرف اور صرف 5 common لے سکتے ہیں تو اگر ہم 5 common لے لے تو یہاں پر رہ جائے گا x کیو مائنس 10 کو 5 پر ڈیوائیڈ کرے تو یہاں پر رہ جائے گا 2 اور x اپنی جگہ پر آ جائے گا فلس 15 کو 5 پر جب ہم ڈیوائیڈ کر لیتے ہیں تو اس سے آ جائے گا 3 تو یہ دو فیکٹرز آگئے ہیں اب اس پر ایک اور اگزمپل لے لیتے ہیں 3x²y-9xy² اب یہاں پر دیکھئے ان دو ٹرمز میں یہاں پر ہمارے پاس دو ٹرمز موجود ہیں ان میں دیکھتے ہیں کیا کامن ہے اگر آپ یہاں پر دیکھئے تو یہ ترم تری پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اور یہ بھی تری پر ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے تو اسے ہم تری کامن لے سکتے ہیں یہاں پر x² ہے اور یہاں پر x ہیں تو ان دو ٹرمز میں x کامن ہے یہاں پر y ہے اور یہاں پر y² ہے تو اسے ہم y کامن نکال سکتے ہیں 3xy جو ہے ان دو ٹرمز میں کامن ہے یہاں پر 3 کامن نکل چکا ہے x² سے x کامن نکل چکا ہے xx یہاں پر رہ جائے گا اور y جو ہے یہ common نکل چکا ہے minus 9 کو 3 پر divide کر لیں تو یہاں پر رہ جائے گا 3 x common نکل چکا ہے y square سے یہ 1 y common نکل چکا ہے 1 y رہ جائے گا یہاں پر تو اسے دو فیکٹرز جو ہے یہ بن چکے ہیں اب اس type پر ایک example لے لیتی ہیں x square minus ax minus x plus a اگر اب ان دو ترم سے الگ ہم common لیں گے اور ان دو ترم سے الگ common لیں گے یا پھر اگر آپ دیکھیں ان دو ترمز میں تو ان دو ترمز میں x common ہے x کو common نکال لیتے ہیں تو یہاں پر رہ جائے گا x minus یہاں پر رہ جائے گا a اور ان دو ترمز میں اگر آپ دیکھیں تو کچھ بھی common نہیں ہے لیکن دیکھئے پہلے ترم میں minus ہے اس میں اس ترم کے ساتھ minus ہے تو اس سے ہم minus 1 common نکال لیتے ہیں جب ہم minus 1 common نکال لیتے ہیں تو یہاں پر رہ جائے گا plus x اور یہاں پر رہ جائے گا minus a اگر ہم minus 1 کو واپس اس پیکٹر کے ساتھ multiply کر لے تو یہاں پر رہ جائے گا minus 1 into x تو یہ ہوگا minus x minus 1 into minus a تو یہ ہوگا plus a اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر x minus a اور x minus a دونوں ترمز میں موجود ہیں تو اس کو ہم common لے سکتے ہیں تو یہاں پر رہ جائے گا x اور یہاں پر رہ جائے گا minus 1 اسی طرح ایک اور اگزمپل لے لیتے ہیں x square minus x y minus x plus x اور minus y اب ان دو ترمز میں common دیکھتے ہیں کہ کیا common ہے ان دونوں میں x common لے سکتے ہیں ہم تو یہاں پر رہ جائے گا x minus یہاں پر رہ جائے گا y ان دو ترمز میں کچھ بھی common نہیں ہے تو یہاں پر اس سے ہم plus 1 common لے سکتے ہیں جب ہم plus 1 common لیں گے تو x minus y اپنے جگہ پر آ جائیں گے اب دیکھیں یہاں پر بھی x minus y ہے اور یہاں پر بھی ہے ان دونوں سے ہم common لیتے ہیں x minus y common لے لیتے ہیں تو یہاں پر رہ جائے گا x اور یہاں پر رہ جائے گا plus 1 تو اس کی دو فیکٹرز جو یہ بن چکے ہیں اسی طرح example number 5 اب اس type 3 پر example لے لیتے ہیں x square plus 8x plus 16 اب اگر آپ دیکھیں تو یہ جو ہے یہ a square ہے یہ 4 کا square کے برابر ہے یعنی یہ b square ہے اور یہ 2ab اسے فرمولہ بنا لیتے ہیں جب ہم x کا square لیں گے تو اسے x square واپس آ سکتا ہے جب ہم 4 کا square لیں گے تو اسے 16 واپس آ سکتا ہے plus twice first ہماری فاس x ہے اور second ہماری فاس 4 ہے جب ہم ان دو term کو اپس میں multiply کر لیتے ہیں تو اس سے 8x واپس آ سکتا ہے تو یہ ہماری فاس فرمولہ ہے a square plus b square plus 2ab تو اس سے a plus b whole square آ سکتا ہے ایک سو plus 4 whole square یہ اسے فرمولہ جو ہے یہ بن چکا ہے تو اس کا فیکٹرائزیشن complete ہو چکا ہے اب ایک اور example لے دیتے ہیں 25x square minus 30x plus 9 اب آپ اگر دیکھیں تو یہ 5x whole square کے برابر ہے اور یہ 3 square کے برابر ہے اور یہ minus 2ab کے برابر ہے 5x کا جب ہم square لیں تو اس سے 25x square واپس آ سکتا ہے جب ہم 3 کا square لیں گے تو اس سے 9 واپس آ سکتا ہے minus twice first term ہماری فاس 5x اور second ہماری فاس 3 جب ہم ان کو ملٹی فلائی کر لیتی ہے 2 multiplied by 5 10 10 multiplied by 3 تو یہ ہوگا 30 into x 30x اس سے واپس آ سکتا ہے تو یہ ہماری فاس فارمولہ بن چکا ہے a square plus b square minus 2ab تو یہ برابر ہے a minus b whole square کے a ہماری پاس یہاں پر ہے 5x اور b ہماری پاس ہے minus b ہماری پاس ہے 3 تو اس سے یہ پرمولہ بن چکا ہے تو یہ فیکٹرائز ہو چکا ہے آج کی لیکچر میں ہم نے یہ 3 ٹائپ اس پر میں نے آپ کو ایکزمپل سال کی انشاءاللہ آئندہ لیکچرز میں فیکٹرائزیشن پر مزید کوسٹن سال کریں گے اس طرح کی کوسٹن آپ کو ایکسرسائز 5.1 کلاس 9 میتیمیٹکس میں ملیں گے آپ ان کوسٹن سال کریں شکریہ